تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ جنگ پھیلے گی اور یہ جنگ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو طیب اردغان تھا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ مت کریں لیکن اگر حضرت مہدی کا ظہور قریب سے قریب تر ہے تو طیب اردغان جو ہے وہ ضرور حملہ کریں گے شام کے اوپر ادلب کے اوپر اور ادلب اور یہ والا علاقہ میدان جنگ ضرور بنے گا اور اگر یہ والا علاقہ میدان جنگ بنتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہی بات ہوگی کہ یہ ایک اور نشانی ہوگی جو بڑی جلد پوری ہوگئی ہوگی جس سے لشکر سفیانی کے نکلنے والی اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے پوری ہوتے ہوئے اور دوہدار تئیس کے اندر دوہدار بائیس کے اینڈ میں یا تئیس کے شروع میں ہم یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے پوری ہوتے ہوئے کہ لشکر سفیانی جو ہے وہاں سے یا لشکر سفیانی کے نکلنے کے جو چانسز ہیں وہ سارے وہ پر بنتے ہوئے میں نظر السلام علیکم آج ہم بات کریں گے شام سے متعلق جہاں پر ترکی جو ہے وہ اپنی فوج بھیجنے جا رہا ہے اور وہاں پر کردو کے خلاف جو ہے وہ اپنی فوج بھیجنے جا رہا ہے جس کے بعد جو ہے بہت بڑا آپریشن ملٹری آپریشن جو ہے وہ ہونے والا ہے آہ شام کے اندر کوئی تیس کلومیٹر اندر ترکی کی سرحد کے ساتھ جو تیس کلومیٹر کا علاقہ پڑھتا ہے شام کا اس پر اور وہ جو ہے طیب اردغان اس پر باقاعدہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آہ اس کے لیے اپنی ملٹری بھی وہاں بھیج دی ہے آہ سیچوئیشن کچھ اس طریقے سے بنی کہ کرد جو قبائل ہیں وہ ہمیشہ سے وہاں پر رہتے آ رہے ہیں صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں اور وہ اور ترک جو قبیل قبائل کے لوگ ہیں جو ترکی موجودہ ترکی کے جو پورے لوگ جو اس وقت رہتے ہیں وہاں پر آہ ان کی اور کرد قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو اس کرد قبیلے کے جو لوگ ہیں اور ان کا کرد قبیلے کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ترکی نے جو ہے وہ ہمارے کئی زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے یعنی سلطانت عثمانیہ کے دوران تو وہ انہی کا ہی آہ قبضہ تھا اس کے بعد جو ہے وہ آہ جب سلطانت عثمانیہ ٹوٹی تو اس کے بعد ایک لکیرے کھیج دی گئیں کہ شام کا کچھ علاقہ آہ جو ہے وہ چلا گیا جو کچھ ترکی کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ تھا وہ آہ شام کے پاس چلا گیا اس طریقے سے جو سرحدیں کھیج دی گئیں تو اس کے بعد سے جو ہے یہ کانفلکٹ شروع ہو گیا کرد قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترکی نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے اور ترکی یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقہ جو ہے وہ شام کے آہ اس کی سرحد میں جو وہ دے دیا گیا ہے جس پر ہمارا حق تھا تو اس وجہ سے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے شروع سے جس کے بعد جو قرد قبیلے کے لوگ ہیں وہ آئے دن ترکی کی طرف سے کچھ نائنصافیاں بھی ہوتی رہی ہیں ان کی آہ زمین کو لے کر کے اور ان کی زمین پر انہوں نے قبضہ بھی کر رکھا ہے کئی جگہوں پر تو اس کی وجہ سے قرد قبائل کے لوگ جو ہے وہ ترکی میں جا کر کے کاروائیاں کرتے تھے اور جو ترکی میں بھی اچھی خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں شام میں بھی یہ کرد قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہے کرد قبیلہ جو ہے وہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور اس کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ آہ آزربائی جان میں بھی موجود ہیں یہ ترکی میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ عراق میں کرد آہ جو ہیں وہ بہت موجود ہیں شام میں کرد آہ بہت آہ تعداد میں موجود ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ عراق اور شام میں ہیں اس کے تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ترکی پر وہ جا جا کر کے اٹیک کرتے تھے وہاں پر استمبول میں کاروائیاں کرتے تھے فیکٹریز پر کو نشانہ بناتے تھے جو ان کے ساتھ نائنصافیاں ہوتی تھی اس کے بدلے میں تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ترکی نے یہ کیا کہ صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ہم ایک ملیٹری آپریشن کریں گے اور ہم جو یہ حصہ جو ہے اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے شام کے اندر جو کوئی تیس کلومیٹر کا رقبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پر قبضہ کر لیں گے ابھی پچھلے ماہ انہوں نے جو ہے وہ عراق کے اندر بھی کردوں کے خلاف ایک بڑی کاروائی کی تھی اب کرد قبائل کے پاس اتنا جدید اسلحہ اور اتنا جدید ہتھیار تو ہے نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گوریلا فوج کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے ہیں جب ان کی فوج زمینی فوج مداخلت کرتی ہے تو وہ گوریلا وار کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کو یہ ٹیکٹکس آتی ہیں اور وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے انداز میں لڑتے ہیں اور پھر زمین بھی ان کی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کس طریقے سے ہمیں کس طرح فوج کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو وہ اس معاملے میں تو وہ خوشی آ رہے ہیں لیکن ایک بڑی بڑا ملک جو ہے وہ ایک بڑی فوجی طاقت اور ہوائی طاقت فضائی طاقت کے ساتھ اگر حملہ آور ہو تو یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے روس اور شامی فورس یہ تینوں مل کر کے ایک پیج پر شام میں موجود ہیں وہ تینوں کہتے ہیں کہ طیب اردوغان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلیز آپ یہ حملہ مت کریں کیونکہ یہ حملہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی علاقہ ہی جنگ بن جائے گا اور جس کے نزیجے میں شام کے حالات بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور خالی شام کی نہیں عراق کے بھی حالات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے کو جو ہے وہ ان کے پاس رجب طیب اردوغان سے اسپیشلی اس بات پر ملنے کے لئے گیا ہے کہ بھائی آپ اس جنگ کو نہیں کریں اس جنگ کو مت ہونے دیں اس کو روک دیں تو یہ جنگ انہوں نے جبکہ رجب طیب اردوغان نے جو ہے وہ فوج اپنی سے اس طرح پر پہنچا بھی دی ہے تو اب حالات کچھ اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں دیکھیں حادیث کے اندر بھی ہے کہ جو شام کا علاقہ ہے وہیں پر جو ہے وہ ساری معاملات خراب ہوں گے اور جو لشکر سفیانی سے متعلق جو بات ہے کہ لشکر سفیانی جو ہے وہ نکل کر کے آئے گا یابلس آہ کی کے شہر سے یعنی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یابلس وہاں سے جو ہے وہ نکلے گا یہ ادلب کے قریب پڑتا ہے جہاں پر اس وقت رجب طیب اردوغان صاحب جو ہے وہ اٹیک کروانے جا رہے ہیں آہ جس علاقے کے اوپر وہیں پر ہی یہ علاقہ بھی وہیں ادلب کے ادتراف میں پڑتا ہے یابلس کر کے اس کا نام ہے تو اس علاقے وہ علاقہ بھی اس محاضی جنگ کا حصہ بنے گا لشکر سفیانی کے متعلق وہ جو حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے جو وہ شخص آئے گا ابو سفیان کی اولاد میں سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے سے نکلے گا حضرت علی سے جو مروی ہے جو روایت جو حضرت جو عمر ابن سعاد سے جو جن نے جو مروی کی ہے حضرت علی سے اس روایت کے اندر ہی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یابلس کے شہر سے جو ہے وہ نکلے گا آہ سفیانی اپنا خروج کرے گا اور ایسے وقت میں خروج کرے گا کہ جنگیں ہو رہی ہوں گی اور کئی جو ہے وہ آہ یعنی کہ مختلف آہ جو گروہ ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور بہت شرید قسم کی جنگ جاری ہوگی اس دوران آہ جو اقتدار ہے وہ اس شخص کے طرف اچانک سے منتقل ہو جائے گا اور جب اس شخص کے طرف منتقل ہوگا تو یہ پھر ایک اقتدار کی صورت میں یہ اٹھ کر کھڑا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ دمشق کا جو بادشاہ ہے وہ دمشق چھوڑ کر بھاگ جائے گا یعنی کہ یہ اس قدر پاور مل جائے گی اس شخص کو اس سفیانی کو کہ یہ جو ہے اچانک سے اتنا پاور فل ہو جائے گا کہ سارے لشکر اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اس کی حمایت میں آ جائیں گے یعنی ایک جوٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ مل کر کے جو ہے سارے علاقے کا صفایہ کرنا شروع کر دے گا تو یہاں پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جو رجب تجیب اردغان ایک تو جلدی کر رہے ہیں کہ جنگ کرنے کے لیے اور حملہ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ ان کو امریکہ بھی منع کر رہا ہے روس بھی منع کر رہا ہے شامی فورس بھی منع کر رہی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ تمہاں پر اٹیک کرو کوئی اتنا بڑا اگر تمہارے علاقے کے اندر آ کر کوئی اٹیک کرتا ہے استمبول میں کوئی آ کر حملہ آور ہو رہا ہے تو پہلے تو آپ اپنی سیکیورٹی مضبوط کریں اپنے اپنے شہر کی اپنے ملک کی اور اپنی انٹیلیجنس کو ایکٹیف کریں ظاہر سی بات ہے انسان اپنی سرحت کو جو ہے وہ محفوظ بنائے اور اپنے شہر کے اندر جو فورس ہے اس کو محفوظ طاقت بخشے تاکہ جو ہے وہ جو اندر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو وہ روک سکے تو یہ بہترین عمل ہے لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ نہیں جی ہمارے پاس جو اٹیک ہو رہا وہ تو قرد کر رہا رہے ہیں تو ہم جا کے قردوں کو شام کے اندر علاقے میں ہم جو نا فائٹ کریں گے اور ان کا علاقہ ان سے چھین لیں گے تو جس کے اوپر امریکہ اور اس سب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو جواز ہی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں تنہا ہوتا جا رہا ہے اور جس حساب سے ایران نیوکلئر پاور بنتا جا رہا ہے امریکہ اس خطے سے بھاگتا جا رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی یہ پلاننگ ہو کیونکہ ترکی اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے تو اس کے بعد دوسرا یہ کہ دوہدار تیس میں الیکشن بھی ہیں تو دو وجوہات جو ہیں وہ اس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وہ تو اسرائیل خود ہے کیونکہ اسرائیل کو جو ہے وہ وہاں پر حمایت چاہیے تیب اردغان صاحب کی اور تیب اردغان صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود تو ہیں مگر دوہدار تیس کے الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ موجود نہ ہوں اگر وہ نہ ہوں گے تو بھی اسرائیل کو خطرہ ہے کیونکہ ان کی حمایت یافتہ جو ان کی حکومت ہے وہ وہاں سے ختم ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسرائیل خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ اس کے تو وہ چاروں طرف دشمن بیٹے ہوا ہیں یعنی کہ لبنان میں بھی دشمن بیٹے ہو ہیں اس کے لیے شام میں اس کے دشمن بیٹے ہو ہیں اور عراق میں بھی اس کے دشمن بیٹے ہو ہیں تو اس کے لیے سوائے ترکی کے اور دوسرا کوئی رستہ ہے نہیں اردن جو ہے وہ کسی بھی وقت پلٹی مار سکتا ہے اردن کا کچھ اتا پتا نہیں ہے تو یہ اسرائیل دونوں طرف سے جو ہے نہ وہ گھیرا ہوا ہے تو اس وجہ سے اسرائیل چاہ رہا ہے کہ شاید ایسے حالات میں پیدا کر دوں کہ امریکہ اگر اس خطے سے جاتا ہے اور پوری دنیا میں عالمی حالات بگڑ رہے ہیں تو میں سیف کیسے ہوں میری جتنے بھی سرحدی علاقوں پر جو ممالک ہیں ان کے اندر جنگی اگر حالات ہوں گے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے ان میں انتشار پھیلا ہوا ہوا گا تو میں اپنی سرحد کو محفوظ بنا سکوں گا یعنی کہ وہیں سے ہی لشکر ان کے ہی لشکر ہوں گے مسلمانوں کے جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور ہماری سرحد پر کوئی اٹیک کرنے کی سوچے گا بھی نہیں یا اگر ہم کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں فلسطین کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر مصر کے اندر اگر ہم رقبہ کرنے جاتے ہیں اپنا بڑھانا جاتے ہیں تو ہمیں ہماری مزاہی مت کوئی نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ تو خود اپنی جنگوں میں مبتلا ہوں گے شاید یہ اسرائیل کی بہت بڑی ایک سازش ہے جس کی وجہ سے طیب اردوغان صاحب جو ہے وہ اس کی حمایت میں بھی ایک اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے جا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ دوہزار تیس میں جو الیکشن ہونے والے ہیں تو طیب اردوغان صاحب اگر الیکشن میں جاتے ہیں الیکشن ہونے جاتے ہیں تو ان کو اس سے یہ فائدہ ہوگا اس جنگ سے کہ الیکشن کے دوران اگر یہ اتنی بڑی جنگ جل رہی ہوگی تو ایک تو الیکشن کے ٹائم ڈیلے بھی کروا سکتے ہیں اور اگر الیکشن کے ٹائم ڈیلے نہ بھی کروائے تو وہ دوسری آنے والی حکومت کو ایک تو اپنے اپنی پاور بنا سکتے ہیں وہاں پر کیونکہ کرد اور ترک میں ایک بڑا ہی قومی اختلاف ہے تو اس سے وہ مہازارائی والی صورت پیدا ہو جائے گی تو جس سے انہیں فائدہ ہوگا جس سے ہمیشہ انڈیا پاکستان کے اندر جب بھی الیکشن آنے لگتے ہیں تو اقدم سے جنگی حالات پیدا ہو جاتے ہیں انڈیا کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی جس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو شاید اردگان صاحب بھی وہی گیم کھیل رہا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو اس سے تو انہیں دوہدار تیس میں الیکشن میں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ تو وجوہات ہو گئی کہ اس کی مگر یہ جو حالات حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق ہمیں بتائے جاتے ہیں یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سفیانی نے نکلنا ہے وہیں ایدلب کے اطراف سے وہیں اسی علاقے سے اور اس وقت وہ حالت جنگ میں ہے نہیں اور اگر دوہزار چوبیس یا پچیس میں حضرت مہدی کا ظہور جس طرح بتایا جا رہا ہونا ہے تو اس لحاظ سے سفیانی کے لشکر کو نکلنا چاہیے دوہزار بائیس میں کے اینڈ میں بائیس میں یا تئیس میں اسے نکلنا چاہیے کیونکہ جب دوہ تئیس میں نکلے گا یا چوبیس میں نکلتا ہے تو ابھی تو اس کا اینڈ جب ہو رہا ہوگا یا وہ حضرت مہدی کا ظہور ہو رہا ہوگا اور وہ وہاں پر ان کو قتل کرنے کے لیے جو ہے لشکر بھیجے گا جو بیضہ کے مقام پر آہ دھسا دیا جائے گا تو ایسی سیچویشن تو ابھی تک بنی نہیں تو ایسی سیچویشن بننے جا رہی ہے کیسے کیونکہ طیب اردغان صاحب جس علاقے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ سیم وہی علاقہ ہے جہاں سے اس گروہ نے نکلنا ہے دوسری بات جس جنگ میں یہ مبتلا کرنے جا رہا ہیں اس جنگ کے اندر تمام علاقہ جو شام کا ہے شامی فورس اس میں انوال ہو جائے گی اس میں کرد انوال ہو جائیں گے اس میں اراقی فورس کو بھی انوال ہونا پڑے گا اس میں روسی فوج کے بھی انوال ہونا پڑے گا یعنی کہ اس خطے میں جتنی بھی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام اس کے اندر آہ اس جنگ میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہاں پر جتنے بھی قبائل ہیں جتنے بھی گروہ ہیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیہا ہیں سنی ہیں جو بھی ہیں ان تمام کو اس جنگ کے اندر پودھنا پڑ جائے گا وہ انہیں جنگی حالات ہوں کے ساتھی باتیں انہیں لڑنا پڑے گا اور وہ مجبوراں ہیں مجبور ہو جائیں گے کہ لڑنے کے لیے تو ایسی سیچویشن کے اندر اب جو شام میں اگر ہم دیکھیں جیسے پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نواز شریف کو آزمالیا زرداری کو آزمالیا تو ابھی کوئی آپشن بچتا نہیں جی عمران خان کو آزمال لیتے ہیں تو عمران خان ویسے تو کوئی اس کو حکومت میں لانا نہیں چاہ رہا تھا مگر یہ اب کوئی آپشن نہیں تھا تیسرا آپشن جو بنا تو انہیں کو آزمالیں تو ان کو لیڈر بنا لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ اوپر پہنچا دیا گیا وزارت تک پہنچا دیا گیا سیم وہی سیچویشن تبدیلی کے نام پر ہو سکتا ہے کہ شام کے اندر بھیوں کے لوگ کہیں کہ ہم نے شامی فوج کو بھی دیکھ لیا ہم نے جو ہے وہ روسیوں کو بھی دیکھ لیا انہوں نے بھی ہماری بجائی ہم نے امریکیوں کو بھی دیکھ لیا انہوں نے بھی ہماری بجائی ہم نے جو ہے وہ ترک والوں کو بھی دیکھ لیا ہم نے کرد قبائل کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا جنہوں نے ہماری بجائی ہم نے ہر سردار کو جو ہے ہر فوجی لیڈر کو بھی دیکھ لیا جس نے ہماری ہمیں کسی نے فائدہ نہیں دیا ہمیں ہمارے مفادات نہیں مل سکے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو لش شخص جو سفیانی ہے وہ اچانک سے کہیں سے اٹھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک جس طرح سے بتایا گیا اچانک اس کی طرف اقتدار جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا اور سب اس کی طرف سارے لشکر جو ہے اس کی طرف جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ ایک پاور بن جائے گا جس کے بعد دمشق کا باد سائد ہو ہے وہ دمشق چھوڑ کر فرار ہو جائے گا یعنی کہ اس قدر پاورفل وہ لشکر بن چکا ہوگا تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ جنگ پھیلے گی اور یہ جنگ ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو طیب اردغان تھا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ مت کریں لیکن اگر حضرت مہدی کا ظہور قریب سے قریب تر ہے تو طیب اردغان جو ہے وہ ضرور حملہ کریں گے شام کے اوپر ادلب کے اوپر اور ادلب اور یہ والا علاقہ میدان جنگ ضرور بنے گا اور اگر یہ والا علاقہ میدان جنگ بنتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہی بات ہوگی کہ یہ ایک اور نشانی ہوگی جو بڑی جلد پوری ہو گئی ہوگی جس سے لشکر سفیانی کے نکلنے والی اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے پوری ہوتے ہوئے اور دوہزار تئیس کے اندر دوہزار بائیس کے اینڈ میں یا تئیس کے شروع میں ہم یہ نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے پوری ہوتے ہوئے کہ لشکر سفیانی جو ہے وہاں سے یا لشکر سفیانی کے نکلنے کے جو چانسز ہیں وہ سارے وہاں پر بنتے ہوئے ہیں میں نظر آئیں گے اور ہم دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص اٹھے جو جو ہے وہ یعنی اس کے گرد اچانک سے لوگ جمع ہو جائیں یعنی کہ وہ حالات تو سارے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اردگان کا صرف حملہ کرنا کیونکہ اطراف میں جو ہے وہ ایک بڑا ملک ترکی رہ گیا ہے جو یہ اقدام کر سکتا ہے اور جس کے بعد دوبارہ سے ایسی کوئی جنگ ہو سکتی ہے اور بیک فوٹ پہ اس کے اسرائیل ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی مسلم ممالک جو ہے وہ دوسرے مسلم ملک پر اتنی بڑی جنگ مسلط جو ہے وہ نہیں کرے گا جس حساب سے وہ اردگان صاحب مسلط کرنے جا رہے ہیں اور ماضی بھی اگر ہم دیکھیں دوزہ بارہ تیرہ کے اندر بارہ میں اقتدار میں آئے اور تیرہ کے اندر انہوں نے ان کو ایک دوسر سال کا موقع ملا دوزہ چودہ کے اندر جو ہے تیرہ کے اینڈ میں جو ہے دائش نکلی دائش جو ایک دم اچانک سے پھیلی وہ ساری کہاں سے آتی تھی جی ترکی کے راستے سے آتی تھی سب کو پتا ہے اور ابھی ای ایف پی نیوز والے جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک بیان ریکارڈ کیا ہے ترک انٹیلیجنس فوجی آفسر کا جس کے اندر اس نے بتایا ہے باقاعدہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بھیجا کرتی تھی اور دائش کو ہم اسلحہ اور امداد فرام کیا کرتے تھے شام کے اندر ہمارے علاقوں سے وہ داخل ہوتی تھی ظاہر سی بات ہے شام کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر دائش کہاں سے پہنچی سب کہتے ہیں کہ یورپ سے آئی تھی تو یورپ سے ترکی کا راستہ ملتا ہے تو ترکی کے راستے بزریہ ہوتے وئے یورپ سے آئی تھی اچھا دوسری بات یہ کہ استمبول میں جا کر ان کا علاج ہوتا تھا جب ان میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تھا بھاگے بھی وہ وہیں پر ہی ہیں دوسری بات یہ کہ جو تیل شام سے اور عراق سے نکلتا تھا جو دائش وہاں سے چوری کرتی تھی جس کے اوپر کئی ساری فلم بنی ہوئی ہے وہ سارا کا سارا تیل یورپ جاتا تھا تو یورپ راستے کس راستے سے جاتا تھا ڈائریکٹ تو نہیں چلا جاتا ہو کہ کسی کی سرحد ہی نہیں ملتی سرحد تو ملتی ہی آہ ترکی کی ہے اور پھر بلال اردغان صاحب جو ہیں تیجاب اردغان صاحب کے فرزند آہ بیٹے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ وہ وہاں سے وہ ان کی باقیدہ ڈیلنگز ہیں ڈیلنگز تھی جو دائش سے وہ تیل خریدتے تھے اور وہ آگے سپلائی کرتے تھے جہاں وہ اسرائیل میں بھی جاتا تھا جو آگے آہ یورپ میں بھی جاتا تھا اور اس کی باقیدہ نیوز ہے کوئی یہ خالی ہوا میں خبریں نہیں ہیں یا میں خالی ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے گوگل پر خالی سرچ کر رہے ہیں بلال اردغان آہ کنیکشن وید آئی ایس آئی آئی ایس تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کس طرح سے کنیکشن تھے اور کس طریقے سے تیل بیچتے تھے اس طرح کی بہت دس ہزار قسم کی آپ کو خبریں مل جائیں گی جو لوگوں نے شائع کی ہیں کئی اخباروں نے اس وقت چاہیا کی ہیں تو یہ وہ ساری سیچوئیشن ہے جو دوبارہ سے بنے گی شام کے اندر دائش جیسے گروہ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھائیں گے اگر ترکی نے دوبارہ سے اس پر اٹیک کر دیا جو کہ ہونے جا رہا ہے اور اس جنگ کا کنیکشن لشکر سفیانی کے ساتھ ڈائریکٹ لی نظر آ رہا ہے کیونکہ جس علاقے پر وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں طیب بردوغان صاحب وہ علاقہ وہی ہے جہاں سے لشکر سفیانی نے نکلنا ہے